بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص کان پر کی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کھلوں گا سیکیٹرک اور سیکچل کوچوں میرے پاس اکثر ڈرائیور حضرات آتے ہیں کس چیز کے جیسے ٹرک ڈرائیورز ہیں پک اپ ڈرائیورز ہیں اور یہ تھوڑ پاکستان نہیں بلکہ تھوڑ ورڈ میرے پاس آتے ہیں اور وہ اپنی کمپلین بتاتے ہیں دو کمپلینز بتاتے ہیں ایک کہ ان کے جراسیم میں مسئلہ ہو گیا ہے اور دوسرا وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی سیکچل پاور بھی کم ہوئی گی تو میں نے بڑا سوچا کہ یہ کیا فنومن ہے کہ ایک تو دیفنیٹلی وہ ایکسائز نہیں کرتے بھاگ دوڑ نہیں کرتے پدرہ پدرہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے وہ چلا رہے ہوتے ہیں لیکن دونوں میں ایک فرق دیکھا میں نے کہ جو جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں کار کے ڈرائیورز ہیں ان لوگوں میں اتنا مسئلہ نہیں سامنے آ رہا لیکن جو ٹرک ڈرائیورز ہیں وین ڈرائیورز ہیں پک اپ ڈرائیورز ہیں ان کو یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑھ بڑھ یہاں پہ ہے تو پھر میں نے دیکھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے پتہ یہ چلا کہ یہ گاڑی کا جو انجن ہے یہ تو ہوتا ہے بونٹ میں باہر جبکہ ڈمپر ہو گیا ویگنز ہو گئی ایون کوسٹرز ہو گئی ان سب کا انجن جو ہوتا ہے نا وہ سیٹ کے نیچے ہوتا ہے اچھا سیٹ کے نیچے تو ہوتا ہے لیکن انہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں سے بہت زیادہ ہیٹ پیدا کرتا ہے اور یہ ہیٹ جو ہے نا وہ سیٹ تک پہنچ جاتی ہے اور ہیٹ سے ہوتے ہوئی ساتھ ساتھ وائیبریشن وہ آپ کو پتا ہے اس کی کتنی شدید وائیبریشن ہوتی ہے یہ جو آپ کے انجن ہوتے ہیں اور وہ سارے کی ساری جو وائیبریشن ہے وہ اس کے ٹیسٹس پہ اور پرینیم کے اوپر پاڑ رہی ہوتی ہے اور کانٹینیوز ہیٹ کا جو پروسس ہے وہ ٹیسٹس کی جو کار کردی ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے کیسے کردیتا ہے کہ ہمارے ٹیسٹس جو ہے یہ مانگتے ہیں لو ٹیمپریچر اگر آپ ٹیسٹس کا ٹیمپریچر روٹین میں بندے کا دیکھیں اور وہ اور بوڈی کا دیکھیں تو اس میں تقریباً ایک فورنائٹ کا فرق ہوتا ہے یعنی کہ ٹیسٹس میں سے تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا گرمیوں میں ٹیسٹس لٹک جاتے ہیں وہ کیوں لٹکتے ہیں تاکہ زیادہ اویپریشن ہو اور وہ تھنڈے رہیں تھنڈے رہیں گے تو وہ کار کردگی سپاں بنانے کی ان میں سائیت قائم رہتی ہے اچھا اب وہ جو ٹرک ڈریورز ہیں وہ جو کوسٹرڈ چلانے والے ہیں اب ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نیچے سے ہیٹ آ رہی ہوتی ہے اور یہ کانٹینیوز ہیٹ آ رہی ہوتی ہے تو ان کا ٹیسٹس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بارڈی ٹیمپریچر سے اوپر چلے جاتا ہے بڑھ جاتا ہے اس سے کیا ہنوز خان ہوتا ہے ٹیسٹس جو ہے وہ اپنا کام کرنا کم کر دیتے ہیں ٹیسٹ آرسون کی پروڈکشن بھی ان لوگوں میں کام ہو جاتی ہے تجازہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے سپانس بھی کام ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ایریکشن پاور وہ بھی ان کی کم ہو جاتی ہے اور یہ بات خالی ٹرک ڈرائیورز یا پک اپ ڈرائیورز پہ نہیں ہے کوئی بھی بندہ ہیٹ کا کام کر رہا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ٹیسٹس کو بچا گے رہ کے ہیٹ سے اور باقی یہ ہے کہ جو ڈرائیورز ہیں وہ گیپس لیں بہت لمبی لمبی ڈرائیورز نہ کریں بس لوگ پیسہ کمانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور بلیر میں میرے پاس جو مریض آتے ہیں میرے پاس ایسے مریض بھی آئے ہیں مانیں گے نہیں کہ جو بیس گھنٹے ٹرک چلا رہے تھے امریکہ میں ایک بیرہ پیشن تھا بہت امیر بڑا ریچ گھار کے اس کے اندر مرسلیز رکھیں تھے اس نے ٹیک ٹاک امیر ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں بیس گھنٹے ڈرائیورز کرتا ہوں اور سیکس کا اس کا بلکل کریا کرم ہوا تھا تو میں نے کہا جنہیں پیسے کیا کرنے تم نے بتاؤ تو صحیح ریسٹ لیا کرو بیچ میں اور ڈے آفس لیا کرو تاکہ وہ تمہاری جو نا ٹیسٹس کی ریکوبری ہو تو یہ ایک ایسا مسئلہ ضرور ہے میں چاہتا تھا کہ یہ لوگوں تک سمجھوں چاہیں کیونکہ بہت لوگ پک اپ ڈرائیو کرتے ہیں ان کا بھی انجن نیچے ہوتا ہے ویگن جتنی چلاتے ہیں وہ بھی کوسٹر چلانے والوں کا بھی انجن اندر ہوتا ہے ٹرک اور جو ڈمپر چلانے والے ہوتے ہیں ان کا بھی انجن وہی ہوتا ہے تو یہ پتہ نہیں کیوں ہوں اتنے زیادہ کون ابھی کچھ موڈرن جو بسید آئیں ہیں بڑی خوشی ہوئی چائنہ کی جو بسید میں دیکھ رہی ہی میں نے ان کا انجنوں نے پیچھے کر دی ہے یو ٹونگ کا میں نے دیکھا ہے اس طرح کنگ لونگ کا دیکھا ہے اب پیچھے والی ٹکنالوجی ٹھیک ہے یہ سیفٹی ہے اگر پیچھے سواریاں بیٹھیں گے ابھی تو تھوڑی دیر کے لیے ہیٹ آئے گی ان کو تو اس کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا کہاں وہ آٹھ ہٹ بارہ بارہ گھنٹے بیٹھنے والوں کو کتنا نقصان ہوگا تو اس میں نے کہا چلو یہ بات بھی آپ تک پہنچ جائے ایک انفرمیشن ہے کسی کو طرورت ہو تو آپ اسے ضرور شیئر کریں اور اگر وہ فائدہ ہو تو ڈاٹر برکی کو دعا دے دیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں ڈاٹر برکی کو جا دیں اللہ حافظ